بچوں کو دعائے بڑوں کو سلام فضا ہے میرا نام تاروں سے ہوں گے ہم کا الام شو ہے آپ کا اپنا تاروں سے کریں باتیں میری آج کی مہمان کا تعلق شعبز انڈسٹری سے ہی ہے اور بے اک وقت وہ تھیٹر، فلم اور ڈرامے میں اپنا نام کھماری ہے تشریف لاتی ہے مہک نور مہمان بلائی ہے آج ہم نے ہمارے اس شو پر پری بیانی مہمان آئی ہے میرے آج کے مہمان پولیس میں بھرتی ہوئے مگر سوروں سے کھیلنے کا شوق انہیں گائیکی میں لے آیا اب ان کا شمار سرائی کی پٹی کے مشہور فوکسنگرز میں ہوتا ہے تشریف لاتے ہیں شفاولہ روکری شفاولہ روکری صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا آپ نے پھر ہمارے لیے ٹائم نکالا ہمارے لیے بڑے عزاز کی بات ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ میری اپنی ٹیم ہے میرا پروڈیوسر صاحب میرے بڑے مہربان ہیں وہ میرے بھائی ہیں آپ تمام لوگ مجھے بہت پیار پیارے لگتے ہیں اچھے لگتے ہیں ہم سب آپ کے ہیں بھائی ہیں بیٹے ہیں یہ آپ کا لیلا ہے اچھا آپ نے کہا ہم آپ کو آپ کے ٹیم میمبر لگتے ہیں تو آگر ہم آپ کو آپ کے ٹیم میمبر لگتے ہیں کون سے والے جب آپ پولیس میں تھے وہ والے ٹیم میمبر لگتے ہیں آپ کو یا پھر آپ کو ہم آپ کے پیچھے تالیا بجالے والے لگتے ہیں نہیں 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 پولیس تو پھر وہ تو چلی گئی نا تو ہم تو اس شعبے میں آگئے ہیں آپ اب اس شعب کو تو یاد نہیں کرتے وہ بے سورا شبہ لیکن مینette کی بے سورا کام ادھر نہیں کیا ادھر بھی ادھر بے سورا نہیں کیا اور ادھر بے انشاء اللہ نہیں کروں کیا بات آپ が کیا ما شاء اللہ ما شاء اللہ بے سورا ہوتاہ میں میکمہ تو آپ تو کہر ستے میں تھانے پڑ سنیلے چٹر پیا میہہ آق بقانیں یہ کیا ہو رہا ہے آجکل ڈراما، فلم، آردلنگ، یہ چیزیں ہو رہی ہیں مطلب ڈرامے بازی جا رہی ہے؟ ٹھول ٹائم ٹھول ٹائم تو کون کون سے پڑیٹس میں کام کر رہی ہے؟ ذرا بتائیے اس وقت تو میں تھیٹر کر رہی ہوں میں اور نسیم میکی صاحب، گوشی خان صاحب، فارق شاہ صاحب ہم لوگ کٹھے گئے ہیں آنڈور تو کافی دیر بعد گئے ہیں، بہت پیار ملا بہت اچھا لگتا ہے، ویسے بھی یہ میرا شوق تھا اور اس میں استاد ہے میرا نسیم میکی صاحب ماشد! استادی! جیڑی خوبصورت کڑی شو چاہوں دی ہے نسیم میکی صاحب دی شگرد نکل آنڈا میں نے کہنا میکی صاحب صانوی شگرد دی جلے لو بے بکوفے جلیے کڑیاں نمی آنڈیاں اس کام میں چھے وہاں تھوڑا جا گائیڈ کر دینا، اچھی گل داست دینا وہاں سکام داست دینا، کسیوں نے آنڈا ہوئی تاست داست دا ایک ایک بھی آکے ساتھانی بھی پلا کر دینا اور کلے کام دی گالا ہو ری گدہ گاڑی شاپاولا روکڑی صاحب آج کل کے جو سنگرز ہیں یا جو لوگ ہیں وہ اپنے گانوں کو دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب پر اس کے ویوز کتنے ہیں ٹک ٹاک پر اس کے لائکس کتنے ایتنا پاپلور ہو گیا اور اس طرح سے جج کرتے ہیں کہ یہ گانا وائرل ہوا ہے ہوا ہے کتنا ہوا ہے تو کیا آپ بھی ستنا جج کرتے ہیں دیکھتے ہیں اپنے گانوں کو ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ گانا جو گایا جائے اس کو سور میں گایا جائے سب سے پہلے گانا اچھا ہو تو ہم یہی ضرور دیکھتے ہیں کہ دیکھنے والے کتنے لوگ ہیں اچھا یہ دیکھتے ہیں ایک بار دیکھنے یہ ضرور دیکھتے ہیں میرا یہ گانا تین کروڑ کے لگ بھاگ تین کروڑ سے اوپر چلا گیا ہے گانا اچھا اچھا اللہ نوکڑی صاحب وہ گانا آپ نے اسی سوفے پر اسی مائک کے ساتھ اسی باجے کو بجا کر گیا تھا ہمیں ستی پہینو جگایا ماہی تو میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ میں پروڑی صاحب کو ہوں کہ یہ بہت اچھا گانا ہے اور یہ جائے گا انشاءاللہ آگے جائے گا تو ان کو پتہ نہیں تھا کیونکہ یہ نیا گانا تھا بالکل نیا نیا آیا تھا وہ گانا تو وہ گانا بعد میں ہوئی گانا آپ نوے لاک کے قریب میرے خیال میں ہم ٹی وی پر شو دیکھ رہا تھے سامنے ٹی وی پر آپ کا گانا چل رہا تھا یہ سی شو کا تار اس سے کرے باتے کا اس پر میں اور میری بیٹی اٹھ کے دھمال پانا شروع ہو گئے میں نے دیکھا تھا وہ اور وہ اتنا وائرل ہوا اتنا وائرل ہوا کہ آج آپ دیکھیں اس کے کتنے اپنا جی میرا کوئی کام اتنا وائرل نہیں ہوا جتنا اس گانے کے اوپر میری بیٹی کا دھمال رو نکل کے سڑکتے پاؤں لگ پیئے رکھ شکنے یو تھے پائید ہے تیش آدے پائید ہے تو اڈا گانا سن کے فیجا تے انہی تمال پان لگ پی سی چھا تے کپڑے سکنے نی پاندی ہی بس تمال ہی پائی جاندی ہی او تے انہی عادت تے انہی تمال دی ہوگی سی چاہ چے پتی نی پاؤں دی سی تمال پاؤں دیسی تمال پاؤں دیسی ایدھی والدہ کھانا پکا رہی سی امی نے پوچھا کہ فضال ہوا چکی پا ماں کھاندی میری تمال پاؤں دیو اے انہی تے تمال پاؤں دی ایدھی عادت ہوگی سی اے سموسے کھان جاندی ہی نا او کھاندہ ہی نا مٹھی چڑھنی پا ماں کھاندی نہیں تھوڑی تمال پاؤں ماشاءاللہ تین کروڑ لائکنگ آئی ہیں آپ نے بھی تو گانا اپلوڈ کیا تھا تین کروڑ لانتے پڑی تھی چاہ چنو صرف لانتا نہیں پہیا سن لوکا نے ایدھا یوٹیوب چینل بھی بند کار دیتا سی اچھو پہ نالے جوتیاں تھلے اپلوڈ کی تھی ایک بلتی ہوگی سیو نا کھولو ایک پیر سات نمبر دا کار دیتا سی تے ایک نو نمبر دا تے انہوں نے کہندہ آٹھ نمبر دا پہ جو میں ایک آپ بتائی آپ کو بچپن سے ایکٹنگ کرنے کا شوق تھا یا پھر آپ کو قسمت اس انڈسٹری کی طرف لی آئی قسمت بھی تھی اور شوق بھی بہت زیادہ تھا جب میں شیشے کے آگے کھڑی ہو جاتی تھی تو میں کبھی رونے والی ایکٹنگ کرتی تھی کبھی ہسنے والی کبھی پاگلوں والی اینے گیٹ اپ کرتی رہتی تھی دوبٹہ لے کے دادی بن گئی امی بن گئی جب دادی بنتی تھی کیسے بنتی تھی گھر کھر دکھا ہے پتل میری گال سن اوٹھ جا میکول بھائیا ایتھ لتا تروا لیں گا میرے کولو پاگل میں ہوں پتا جاؤ 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 گاب کرو میں ہوں پتا جاؤ جاؤ اس ٹائپ کیا جاؤ 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 بہتیو پاگل بنی ہے آپ اللہ کرے ہمیں بھی زمین پہ پڑی تیرے ناکتے چھوڑا مارے مرکے میں اپا گیا آپ ناراض کی ہوتے شگیرتوں کو پھلنے پھولنے دیں اچھے رونے والی ایکٹنگ کیسے کرتی تھی آئینے کے سامنے جب مجھے گر میں کوئی ڈانٹا تھا لوس میں کونسی بڑی بات ہے آپ کی اس ٹائپ جی بڑابر میں آپ کے بیٹھے میں وہ بھی آپ کو ڈاٹھتے ہیں آپ رو کے ہمیں ایکٹنگ کر کے دکھا دیں روزی کیا پتیمیسی کر رہی ہو تمہیں سمجھائے نہ اندر چلی جاؤ کیوں پتیمیسی کر رہی ہو میٹم کے ساتھ تھپڑ مار گوا تیرے موگ کے اوپر میں نہیں ایسا نہ کریں میں کل سے ٹھیک کر لوں گی مجھے معاف کر دیں مجھے دکے مار دیں مجھے دکے مار دیں مجھے گھر سے بار نکال دیں پھر بھی میں آپ کا انام لوں گی نسیم ویکی صاحب میرے استاد ہے مجھے بیٹی مجھے کیوں نہیں ڈانٹتے آپ جو آپ کے ساتھ میں دو جوکر بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے اب آپ ان کو دیکھ کے آپ حسن ہی ہیں اور جو بچپن میں آئینے میں دیکھ کے کرتی تھی وہ کریے فیزا جی آپ میرے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں سامنے بندر بھی ٹھا کے کہہ رہی ہیں کہ جوکروں کو دیکھیں آپ کی آنکھوں میں کوئی خرابی ہے بندر اور شیر میں فرق نہیں لگتا اے تو شیر یہ نے جنگل چھوڑ کی تھی ہی انہیں دیکھیں اور یہ ہو جا شیر جنگل چھے کہیں دے ہیں اے کچو آئی در نہیں ایڈا کمزور شیر ہے اپنے نال باندرہ نو گہ رہا سکتا ہے کہیں دے ہیں کتے پاؤں دے میرا ترہاں نکل جاندہ جنگل دے ہیں جنگل دے ہیں گورنمنٹا کی اپیل کیتی ہے کہیں دے ہیں میرے درختیں لائٹ لاؤں میرا دل کبر آندا باتیں شفاولا روکڑی صاحب آپ کے بیٹے زشان روکڑی بھی ایک مشہور سنگر ہے تو جب بھی وہ گانہ گا رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ سے مشورہ کرتے ہیں کہ میں یہ گانہ گا لوں ابو جی یا پھر بس اپنی مرضی چلاتے ہیں بجے گانہ گانہ ہے پس میں یہ گاؤں گا پلیز ختم اپنی مرضی سے گاتا ہے وہ اچھا آپ کچھ کر کے دیتے ہیں کمپوز ان کو کوئی گانے کوئی نہیں پہلے پہلے شروع شروع میں نے کیا تھا آپ لوگ ساتھ بھی تو پرپارم کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی اوپر نیچے سور کی کوئی غلطی ہو گئی ہو یا کوئی لائن کوئی مصرہ غلط کہہ دیا ہو اور آپ ایک دم سے گاتے گاتے باجہ بجاتے بجاتے ان کو غور سے دیکھیں اور بولیں اور اس مصرے کو آپ ٹھیک کر کے گا رہے ہو آگے سے یہ کیا کرتا ہے وہ لوگوں کے سامنے تو بندہ نہیں کہتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں لیکن میں اسے کہتا ہوں یہ ہے وہ ہے لیکن وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب مومن کیا کرتے ہیں شاہدی بگاڑ دیتے ہیں یا پھر کوئی ایک آت مصرہ چھوڑ دیتے ہیں کیا ایسی غلطی کرتے ہیں وہ گانے میری گاتا ہے جہاں بھی جاتا ہے اپنے بھی کوئی اس کے ہیں گانے اچھے ماشاء اللہ ہیں ان کا وہ گانہ دل دل رو پیا پھر ڈھول وفادارہ جو ابھی آیا ہے مس ملنگ جگہ تھی اس کے نئے گانے اچھے ہیں سپیس دیتے ہیں آپ پروپر کہ اپنا ٹیلنٹ پہلے اپنے بلبوتے پہ سامنے لے کر آؤ یہ بلکل بہت ہے مہت آپ بتائیے پرسنل لائف کے بارے میں اپنی کچھ کتنے بھائی بہن ہیں شادی کب کریں گی کیا پلانز ہیں بلکل ہم لوگ ماشاء اللہ چھ بہن بھائی ہیں دو بھائی ہیں چار بہنیں لیکن فیلڈ میں کوئی بھی نہیں ہے آپ سب سے چھوٹی ہیں نہیں میں سب سے بڑی ہوں فیلڈ میں ابھی کوئی نہیں باقی سب چھوٹے ہیں بڑھتے ہیں تو خیر کسی کو شوق بھی نہیں ہے شوق مجھے ہی تھا تو آپ کو اجازت کیسے ملی بہت مشکل ملی تھی کس نے سپورٹ کیا پھر بابا میرے ساتھ تھے تو ان کی وجہ سے ہی آج میں جو کچھ ہوں ان کی وجہ سے ہوں اپنی سینئرز کی دعاوں کی وجہ سے ہوں مہاباب کی دعاوں کی وجہ سے ہوں تو بس ایسا ہی اور شادی کا شادی کا ابھی کوئی پلان نہیں ہے کوئی بات نہیں میں ابھی پڑھ رہا ہوں ہاں یہ وہ والا پڑھ رہا ہے جو پیچھے پڑھنا نہیں ہوتا کبھی ٹانگ کو پڑھنا کبھی آتے جاتا یہ لوگوں کی جیبوں پہ پڑھنا مہک کسی اور رشتے میں اس لیے انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ اس کی اور میری بات چل رہی ہے ہاں بات چل رہی ہے کہ کس قبرستان میں ان کی قبر بننی ہے لے بابا جی اپنی حالت ویکھو بوکسر دے مکے ور کا تڑا موں ہے تڑنل کی میں میری گل چل سکتی ہے نالے تُسی کبران دے ڈزین بناو رشتے دے پلان بنائی جا رہے ہو ما شاہ اللہ مامی ڈیڈی ہے اور کتنا ہاں صورت رہی ہے تُسی کبران دے ڈزین دے خو یہ ہو جیاں بچیاں بڑا برگر سامنے راکھے کھا دیا ہوئے اب میں کیسے کھاؤں چاچا جی اپنے کار دے حالت ویکھو تُسی برگر والویکھ رہے ہو ایڈے سونے ہیں تہی تانو نہ ویکھاں کار دے حالت ویکھی جو چاچا جی میرا ایک کوئی پیار بڑا میسیج ہے تانو تو ایڈا در فٹے موں ہمارے پاس دو سنگروں کو سنا بھی ہوگا ہمارے پاس دو سنگر ہیں پیارے خان اور لارے خان آئیے آجن کی بیٹھک میں چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ وہ کیا کریں ٹھیک ہے جی سنگر ٹھیک ہے جی سنگر پیار نالنا سہی ٹکا کھا ٹکا کھا ٹکا اکھیاں اکھیاں چپا کے ساری دنیا پلا کے کٹی مرے فکیر دی جیڑی چاؤں چاؤں یہ تک کریں خاننا خراب دیا پترا وہ چاؤں چو دے کرن دیو مرے خبریا تیری کٹی کڑی کنوینس تا لے آئی جیڑی چاؤں چاؤں کٹی مرے فکیر دی جیڑی چاؤں چاؤں مرے فکیر دیو دنیا نا تیری کٹی چپ کر دی نا تون چپ کر نا میند لگ دا او زیادہ تا آپ پاؤں نا اوزی چاؤں چوندہ نہیں باندھ ہو رہی تیری چاؤں چوندہ نہیں باندھ ہو رہی تیری چھوڑے اللہ کو پیارے خان ساب آہ جی اندی رو جی اندی رو میرے رو تنو نظری لا یہ نہیں مسا آرہا مجھے وہ خان سون آئے آپ اے تھے وا مندری دا تھے وا اے تے وا مندری دا تے وا ساری عمر کرا میں تری سے لہ نخوابہو وچ آن والیا نخوابہو وچ آن والیا خیر یو چلک ہوں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں کڑا سننا کڑا آپ مجھے نہ وہ خان سنان آ دیں میں تو تر تی کلی کر آ دیں گزل تیری معنی دست ہے بھی ہر شہر میں گزل کہنا یہ گزل ہے تو یہ اچھی ہاں میں ترتیہ سے اینہ کتھو مٹیریل لیا کے ہاں تو رہن دے نان اچھا تیری میرے باندھی تو بے ٹھیک ہے چلے آپ سنائے نا میں سونے جہی نا چاندی جہی میں پتل پری پرات میں نو ترتیہ کرا دے میں نچا ساری رات پتی پہ گئی میں نو میں روما ساری دات کیڑا کیڑا ہوئے تھے کیڑا تھے تیری عادروں اسے کانے بونی جاندے یہ اور نال دیا مسائد تانگوں انڈے رہے کونے تو ہی ہے پچھے ہو گے کھڑے ہو گا کولے ہیں دے سوپ ہاں جی کی ہو یہ کادا روڑا پاتا جناب تو سی عذاب پکتا ہوں اللہ کو پیارے خان ساہب جی ہوں تیری دہا اے تیرا ایک آم ہے کڑییاں دے بیٹھے ہے کہ گاؤنڈے یہ تو ہی ہے تیری عادر میں نوے دسو بھی نال دے تانپادا ملیدار تانگوں دے اپنا گا لیا کہنا سنو اپنا گان دیں او مینو وان پھین دیں پھون گیتا ہو نا تیڑے پھین دیں وان پھین دیں وان پھین او نا کیا بھی ساڑیا ملے روڑا پھین دیں پدری کی اوڑیا ادیلات گے ادیلات پچھے او تھوڑی بوجیا دیں چودی لگدی لگو دیں کیا ڈی مینو پارنگا دیں کڑے آمین تا تیریاں کردیں مینو پارنگا دیں کیوں سی بولے دیں صرف مینو پھین دیں مرے بھ에요 اوڑ نشکم اوہ بہر بیٹھتے ہیں سو یاد کو اس کاغی دار دو ہو اپڑے اور کنون صاحب ایک کاغذ پنجار پڑے دھونے کے سور پڑے آنے اوہ تو پنجیوں چونکے بخوادے ہیں مرنے نو جہاں جہاں دا موینوں دیکھے خوش ہو جانا آئے انہوں میں تاڑے دے کارنا پرچہ تم بے سورا گو دے جے تا انہوں پدہ کیا ہے گالدہ نہیں کیا دی سور کی جیجا دا چلو توسی بھی زمین ساڑو اسلام ہاں میرا پتر بھائی آتھا بہتر بھائی آتھا چلو توسی بھی میری گانا ہاں اسی گانا گان لے گیا اسلام توسی بھائی بھائی سارے آنے اڈے دو ہاں اسٹے چال ہے نیا پر ایدے اسٹے کانجی دا گلاس لے کیا آنے اچھا گان دے اتنا بے خو ماتا دو ساں نمیارا پار دی اے کڑی اے نمیارا پار دی اے کڑی اے رسے ماہی دا سی بھائی آخ دی 때� آخر سی بھائی کو سی بھائی دی امیارا پار دی اے تی mergeھ bھائی کچھ اے اندکی لے بھی لیکو چاچے آئے لیکو بات لیکو لیکو اے لے بھی لیکو اوٹروں اے اے جناسہ تو اچھے آئے لگا تو واقعی کسے خاندہ نہیں دا بچے تورے ستپا میں لگا تیری پوری فیملی نیکس سٹپ کر دیسے اے نانکیاں نے تربیہ تھا بھی اے نانکیاں نے جان کے جمعیہ ہون دوسری پولیس پارٹی چھ نہیں ڈانس پارٹی چھ پھریا کرو ڈانس چھ پھلاو نواندھا لے چھ گئی ترنتک لے جے پائیو نے لیکن ساڑے کو تیری ایک ایڈیمی نہیں چلی جڈی سونی تیری آواز جڈا سونی تیرا ناچا ٹاپا میرا پتر اے پھڑ چاہ بھی گا اے ایک ایڈیمی دی گا اچھا سوڑوں سور پی آیا کر آیا چار سور پی آیا بھیل لے چھوٹا موٹا جڈا خرچا چاہ پانی دا وہ آپ دے کے نا تیری ایک ایڈیمی آپ چلالا ہے اسی جہاں کے ناکے دکھلو نا چالو انسپیکٹر اسلام تیک دانی پاسے تیک دانی ساتھ لڑ دیتے سورا بشرم ویخ دانی ساتھ لڑ دیتے سورا بشرم ویخ دانی ساتھ لڑ دیتے سورا بشرم ویخ دانی پاسے تیک دانی میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک گیم کھیلنے لگی ہوں اس گیم میں میں آپ لوگ سے ایک کر کے سوال کروں گی اس سوال میں کچھ آپشنز ہوں گے گیم کا رول ہے کہ آپشن کوئی ایک آپ لوگوں نے پک ضرور کرنی ہے اور ڈرنا نہیں ہے سچ بولنا ہے میں آپ کا ساتھ دوں ٹھیک ہے؟ پہلا سوال ہے آپ سے آپ کے خیال میں کونسی موڈل مہک بغیر میک اپ کے پہچانی ہی نہیں جاتی نادی حسین ایمان علی یا پھر فیضا علی میرے حال میں فیضا علی صبح جب میں میک اپ روم میں آئی تھی آپ نے میک اپ بھی نہیں کیا تھا اور بال بھی نہیں بننے تھے میں تو سمجھی کوئی خبریں پڑھنے والا آدمی بیٹھا والا اتی جھوٹی پینوں جگایا ماہی میں میک اپ کر کے آئی تھی سیٹ پہ اس نے باوجود تب بال نہیں لگے تھے نا اور بے بککو بال لگوا کر رہی تھی میک اپ نہیں بھوا تھا میں میری پیاری بہن فیضا یہاں پر مہک بھی بیٹھ کے سب کے سامنے کہہ رہی ہے تم تو خبریں پڑھنے والی بھی نہیں لگتی خبریں پڑھنے والی بھی اچھے ہوتے ہیں تمہارے مو سے جو خبر نکلتی ہے بندہ کسی کی خبر لینے چلا جاتا ہے دیکھو میں میری فیضا فیضا آنٹی یہ مہک نے کیا کہا میں تو کچھ اپنے فیان سے پوچھنا چاہیے کیا میں اسی پیڑے دکھتی ہوں ہاں جی میرے ٹوٹی ڈوئی ورگی کم ہوئے ہاں جی میں میک اپ کے بغیر مل اینکر لگتی ہوں ہاں جی میرے چھنے بار لہی ہے ہاں جی کن ہیروز پر آپ کی آواز آپ کو لگتا ہے بلکل سوٹ نہیں کرے گی ان میں ہے ہمارے پاس شان ہماریو سعید ہماریو سعید ہماریو سعید صاحب یہاں پر شفا اللہ روکری صاحب کہہ رہے ہیں میری آواز بہت میتھی ہے بہت سوریلی ہے اور میں بہت سویسٹیکیٹڈ گانے گاتا ہوں تو میری آواز جو ہے آپ جیسے ایکٹر کو اوپر بلکل سوٹ نہیں کرے گی کیونکہ ایک ڈراما ہٹ ہو جانے سے آپ اچھے ایکٹر نہیں بن گئے آپ کو ابھی بہت سارے اپنے ڈرامے ہٹ کروانے پڑیں گے میری آواز کے پلے بیک کے لیے یعنی نکھائیں کون کی ایسی ادھاکارہ ہے جن کا کام آپ کو بلکل بلکل پسند آپ کہتی ہیں کہ ان کو تو کام کرنا آتی ہی نہیں ہے خوشبو، نرگس، دیدار یا پھر سوبیا خان میرے حال میں سوبیا خان سوبیا خان کے بارے میں جو کچھ کہنا ہے اوور ٹو یو ویکی صاحب آپ کہیئے ذرا کیونکہ آپ زیادہ اچھے جانتے ہیں ہاں زیادہ اچھی لگائیں گے آج دیکھو سوبیا میری بڑی شگرد میری چھوٹی شگرد کھا رہے ہیں تمہیں تو کام آتا ہے لیں جب تم بولتی ہو لگتا ہے جیسے بلکل چیخ رہی ہو کہ تم بولتی ہو ارے بات تو سنو کہاں جا رہی ہو انہوں نے کہا ہے مگر پیچھے انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اس کا کام تو ہم سے سٹیج پر بھی نہیں دیکھا جاتا جتنے ہمارے تیٹر اگر کبھی فلاپ ہوتے تو صرف اس کے ڈانس اور اس کی پروفارمنس کے وجہ سے جب اس کو نکال دیا جاتا ہے اس کے بعد جو شو چار شان لگتے ہیں وہ کسی شو پر نہیں لگتے ہیں نا بہر اچھا کھیلا ہے I love it بلکہ پہلے میں مانے جو سچائی سے کھیلا ہے آئی سوئے بڑا مجھا ہے چلا میڈا جی ڈولا پھل پک گئے ڈکرا دے مریم نو لندن ڈکھ دے پھر قیدی بھی نہ وچھڑاں گے قیدی بھی نہ وچھڑاں گے موڑ والائے وینی ساکو برباد کی تائی اوہ کیڑے ملک وسائے ہوئے نی ساکو برباد کی تائی اوہ کیڑے ملک وسائے ہوئے نی اوہ موڑ والائے ہوئے نی اوہ سانڈھا ملک برباد کر کے آج لندن ڈیرے لائے ہوئے نی آج لائے آج لائے اوہو نے شفاہ اللہ روکڑی تینے لائڈے ہاں سوکڑی آھ میں دیکھا ہوں موڑ والائے ہوئے نی سانو لندن بیج کے چینی آدھے در ایت بدایا ہوئے نی واہ جی واہ پانی پیمان دا پانی پیمان دا بیٹی پاکستان ہووے کی پیدا پریشن کرامان دا تردے تل ما یا رب شالا موم کرے توڑے پتھر جے دل ما یا رب شالا موم کرے توڑے پتھر جے دل ما یا کیا بات ہے؟ تردے تل ما یا ساری کمائی لے جاندے صرف بجلی دے بل ما یا ساری کمائی لے جاندے ہونے بجلی دے بل ما یا تردے تل ما یا تُو ایک واری پاکستانا کے منو مل ما یا تردے تل 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 ما یا تردے تلanta تل واضی ہیں تردے تلنا تردے گابہ ترددہ تلام تردہ P complete بوتل جھولے ہاں تھاڑے والے کیونی تک دی ایسی تیرے ڈھولے ہاں بوتل جھولے ہاں بڑا تینوں لینہ ماردہ زرا جوتی پہ کھولے کوئی کن کی دیل آئی کی تی کوئی کن کی دیل آئی کی تی آہاں سو دے ہن مرزیاں دے تیری میند تن آئی کی تی تیری میند تن آئی کی تی تیری میند تن آئی کی تی کوئی کنک دیل آئی کی تی انہیں شربت سمجھ کے چوے مار دو آئی پی تی کوئی کنک دیل آئی کی تی کوئی کنک دیل آئی کی تی کوئی کنک دیل آئی کی تی کوئی باننا لندن ٹر گیا ہے اتھے بھی کسے دارو نہ دو آئی کی تی سنتے ہیں کچھ منفرد سی خبریں اور ہمارے شو پہ ہمیشہ کی طرح ہوتی ہیں کچھ عجیب اور غریب خبریں آج کون کون سی خبریں آپ لوگ کو بھی سناتے ہیں اور سنتے ہیں پہلی خبر سنائیے میں خود بھی کرکٹر ہوں اور ایک کرکٹ ٹیم کی کوچنگ کے فرائز بھی سر انجام دیتی رہی ہوں ہوں فردوس آشی قوان کا دعوی اے آپاں فردوس آشی قوان انہوں سارے کام ماندے ہیں کوئی پادہ نہیں ٹرک بھی چلانا آندہ ہو اہمی کراچی تو بڑیاں سارا کو سٹیل ملدہ سمان لیا کی آ رہی ہوئے باجی فردوس کو دنیا کے سب کام آتے ہیں سوائے انفرمیشن منسٹری چلانے کے فردوس آپاں دی کڑی گھلیا اوہ تے بھی کیا سکتیاں میں گھلی ڈنڈے دیم پیر بھی رہی ہاں ایس طرح تے بابا ساڑا کتیاں دی دوڑ دا ریفری بھی رہی ہے تھوڑے دن پہلے نا بولنگ بھی کی تھی آپاں بولنگ کر رہا سی نا گیندنو بیلے اپنا بولر تے اپنا اونو شائننگ کاٹ دے نا تے آپاں ناال پانڈے تو انہوں نے ساپاں ڈکھے آسی بھائی بھائی چکا چکا ہے نا ماری مدن درسا پہ کانسا ہم نا دا سکی نا تینو پارٹی جو کڑو آدھنے میں جس طرح بالنگ کرنی میں جانن میرا اللہ جانن دا بھرو مشکل ہم بالنگ ہوں گی بندے نے کتنے مارتا چکا اللہ کھڑو پائیں گا منسٹروں نے چکے مارندیاں ایتے ایک چکا ماریا نا دیکھیں جا کے دوزر جتے نو کنے تکے بجھلنے آگے چلیں گے زفرگر میں چوری کی گائے کار کے اندر زبردستی گھسا کر فرار ہونے والے چور پکڑے گئے پولیس نے گائے بھی برامت کر لی اے چاچے نے ایک وری ٹرک چوری کر لیا تے پھڑے آگیا انہوں کھوٹ بھی ریڈی تے لگ جن دی کوشش کرن ڈیا اے چاچا اے ڈا پاغل ہے کسی دی جتی چوری کر لی تے انہوں ہی مخارے آسی اے ویخ کس طرح دی لگ ریئے ایک وری بھولی کتا چوری کر کے سیکل تے لے کے دوڑن ڈیا جرمانی میں ایک شخص کا خون چربی اور چکنائی کی وجہ سے واقعی سفید ہو گیا نوڈا پوری کھان دانجا نوڈی لاندھا ہو گیا پھر دے خون سے فیاد ہو گیا آلے بھی کہنے ہو گیا تے کھل چربی آگیا داکٹر نے علاج کرنا چاہت دے ڈیاں پیسے نہیں دے دے خون سے فیاد ہو گیا اوہ دی بی بی بچے لے کے اپنے کار چلی گی کیوں؟ she'dا خون سے فیاد ہے وہ بچے وہ خلی کھر چاہ نہیں مانگ دے وہ بچے ہوں کہیں کہیں خون سے فیاد ہو گیا وہ بچے بکی صاحب اگلی خبر کیا ہے کراچی میں ایک بار پھر آوارا کتوں کا راج ایک ہی دن میں سنتالیس افراد کو کاٹ لیا اب بابے نو ایک باری کتا پہا بابا اب بھر کتے نو پہا گیا چونہاں ٹھیکے لگیا کننو کتے نو کتے نو اس دو بات پہ چلی ہوتی حالت ہوئی ہے دل کبران لگ پہا انہوں تھنڈیاں تریلیاں آن انہوں پھر چوککے لیا گیا کوڑا سب تالو تھے جاگے انہوں بینٹری لیٹر تے لاتا کتے بتایا نو کتے نو ذے اُگے اپنا موبائيل نمبر سوٹکہ کندا باقی کی باد ہم فون پہ کریں گے دل jinوری تیس viele where on and تو جڑا اے دی ویا تو سانو وائرہ سونڈیا اوڈا نہیں کچھ کرنڈے آپ تو کیسا لگا دوبارہ آپ آئے تھے ہمارے شو پر کیا کہیں گے میں نے پہلے بھی کہایا کہ ایسے لگایا جیسے فیملی میں آیا ہوں آپ نے جیسے گھر کے آنگر میں آیا ہوں بڑی سکون والی جگہ ہے پیار والی محبت والی جی این این جو ہے ماشاءاللہ جب یہ اچھا رہا ہے لوگ بہت دیکھ رہے ہیں آپ اس کو بہت دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ خصوانا آپ کے پرام کافی دیکھ رہے ہیں نیوز بھی دیکھ رہے ہیں کیا وادہ کیسے لگا آپ کو ہماری شو پر آ کے مہنگ جی بلکل یہ میری خواہش تھی کہ میں آپ کے شو پر آ ہوں میں تی وی پر دیکھتی رہتی ہوں اور بہت اچھا لگا پورا ایک فیملی محول تھا اور گانوں کا بھی بہت مزہ آیا جو انہوں نے گائے تو میرے حال میں جو میں نے پرفارم ان کے گانے نہیں کیے وہ بھی کروں گی انشاءاللہ کیا وادہ جی چلے کہ یہاں پر پرگرام میں ہم سنتے ہیں شفاوزا روکھری صاحب سے ایک سوا دس کی ہو جائے